سلام علیکم سلوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم ایڈی جو فور زیرو وان کا کورس شروع کی ہوئے ہیں اس لسلے میں ہم تین لیکچر آر ایڈی اپلوڈ کر چکے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکچر نمبر فور تمام دوستوں سے گزارش ایک چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں جی لیکچر نمبر فور کی طرف ایڈیوکیشن کے نظام میں جو مذہب کا ایک فرق ہے یا مذہب کی تفریق ہے اور جو سوشل کلچر ایشوز ہیں وہ کس طرح ایڈیوکیشن کے نظام پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس لسلے میں ہم یہ پڑھیں گے تو ٹاپک نمبر سکسٹین ہے اس میں مذہب کی تفریق ہے یا مذہب کا فرق ہے وہ ٹیکسٹ بک انیلیسز میں یا ٹیکسٹ بک میں یا نساب میں اس کا کیا اثر انداز ہوتا ہے یا نساب میں وہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے تو چلتے ہیں جی وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا نساب ہے تعلیمی نظام ہے ہمارا اس میں جو ہم ارلی ایج میں جو سٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے بچوں کو جو نساب ہم دیتے ہیں یا جو ہم کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں اس میں جو مذہب کی تفریق ہے وہ واضح نہیں ہے اس میں منارٹیز کو بھی جو غیر مسلم ہیں یا جو مسلمان ہیں ان سب کو ایک ہی طرح کا کانٹینٹ اور ایک ہی طرح کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے جو کہ وہ زیادہ تر اسلامی اسلامی ٹیچنگ پہ کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملکہ اس لئے ایک اسلامی ٹیچنگ پہ وہ سارا ایک نساب آپ کا ترتیب ہوتا ہے تو وہ منارٹیز کو بھی پڑھنے کے لیے وہی دیا جاتا ہے تو یہ ایک خاصہ مسئلہ ہو جاتا ہے منارٹیز کے لیے تو یہ منارٹیز کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کی یہ ایک وائلیشن ہے کہ ان کو آپ اسلام پڑھاتے ہیں زبردستی تو یہ ایک ان کی حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں کوئی بھی مذہب ہے وہ جو کہ ان کی اپنی تعلیمات ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر کوئی عبادت نہیں کرتے تو یہ ان کے لئے ایش ہو جاتا ہے کہ جب ان کو اسلام کی ٹیچنگز آپ زبردستی نساب میں شامل کر کے پڑھاتے ہیں تو یہ ایک مذہب وہ ہو جاتا ہے یہ ایک سوشل ایشو بن جاتا ہے یہ ایک ریلیجیس ڈسکرپینیشن میں یہ نساب آپ کا متنازہ بن جاتا ہے تو یہ ایک اہم اس کا ایک نکتہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈومینیٹ کلچر ویلیوز کہ جو کلچر حاوی ہوتا ہے اس کے بعد ریلیجیس ویلیوز اور میجر پارٹ آف ہاور ٹیکسٹ بک کہ ہمارا جو مسلم کلچر ہے پاکستان میں اور جو ہماری ویلیوز ہیں اسلام کی اور جو ریلیجیس ویلیوز ہیں ہماری ٹیکسٹ بک کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے ہماری ساری اسلام کی ٹیچنگ کے ساتھ ہمارا نساب بھرا ہوتا ہے اسلامیٹ ٹیچنگ کے ساتھ وہ سارا نساب ہمارا بھرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ منارٹریز کے لیے تھوڑا مسئلہ مسئلہ بن جاتے ہیں کہ وہ اسلام کو زبردستی پڑتے ہیں کہ ایک سٹیڈی میں انہوں نے پورا تجزیہ کیا ہے اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو نائٹی سکس چپٹر ہیں انہوں میں تین سو باسٹھ پوئیمز جو ہیں پوئیمز وہ ایسی تھی جن میں اسلامیٹ ویلیوز سے بھری ہوئی تھی تو یہ منارٹریز کے لیے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مائی بک ہے سیمن آوٹ آف سسٹین چپٹر کہ وہ ایک مائی بک ہے اس کے ساتھ سو لمحے سے ساتھ چپٹر کے آئے ہیں جن میں اسلامی حدیث ہیں اور اسلامی کوئیٹس ہیں تو یہ مطلب اس کا کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے ہمیں پاکستان میں منارٹریز کا بھی خواہ رکھنا چاہیے تو ہمارا جو نساب ہے وہ اس طرح ریزائن کرنا چاہیے کہ کسی بھی منارٹریز کے لیے وہ پڑھنا اتنا زیادہ مشکل نہ ہو تو ہمارے نساب میں زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامیٹ ٹیچنگز پر زور دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ ایک ایشو بن جاتا ہے منارٹریز کے لیے کہ وہ اسلامیٹ ٹیچنگز کو زبردستی پڑھتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے طور پر ہم پاکستانی ہیں مسلمان ہیں پہلے نمبر پر پھر ہم پاکستانی ہیں اگر ہم پاکستانی آپ نے آپ کو دیکھیں جو ہماری منارٹریز ہیں ان کا بھی خواہ رکھنا چاہیے ہمیں منارٹریز کا خواہ رکھنا چاہیے تو آپ کے ٹاپک نمبر سسٹین میں وہ سارے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے نساب کو اس طرح ریزائن کرنا ہے کہ وہ اسلامی کانٹینٹ کو آپ نے تھوڑا کام رکھنا ہے اور آپ نے اس طرح ریزائن کرنا ہے کہ وہ منارٹریز کے لیے بھی ایکسیپٹی بل ہو اس کے بعد ہے جی ٹاپک نمبر سیونٹین ہے جی یہ بھی اسی کو کانٹینیو کر رہا ہے کہ ٹیکسٹ بوک اینلیسز میں نساب کو کمٹر ہوں کہ کس طرح نساب میں مذہب کی تفریق ہوتی ہے یا فارق ہوتا ہے اندہ ریوائز کریکولم جو ہمارا نساب تھا اس کو ریوائز کیا گیا تو اس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے ایتھکس کا ایک سبجیکٹ لیا گیا تاکہ ان کو ایتھکس بڑھائی جائیں لہذا پھر ایک مسئلہ ہو گیا انہوں گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی کہ ایسا ایسا نا منارٹس کو ان کا حق دے تو اس طرح پھر وہ کہہ رہے کہ انہوں نے ایک دوزار چھے میں ایتھکس کو مطارف کروایا لیکن اس کے لیے پھر مسئلہ ہو گیا کہ جو ایتھک کا کورس ہے وہ سارے سٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل نہیں تھا جو منارٹس کا پاکستان کی ترقی میں ایک خاص کردار ہوتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں حتیٰ کہ جو ہمارا فلائگ ہے اس میں بھی وائٹ پورچن ہے وہ منارٹس کو شو کرتا ہے جو پاکستان کا قانون ہے وہ احمدیوں کو مسلمان نہیں مانتا تو احمدی جو ہیں وہ ہم اس کو ان کو نہیں مانتے ہم ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے لیکن وہ ان کو اس نان پاکستانی احمدیوں کو مسلمان نہیں مانتے لیکن ان کو پاکستانی مانتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں اس لیے وہ پاکستانی ہیں تو آگے چلتے ہیں جی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر پاکستان کو لائدہ کیوں حاصل کیا تھا اگر ہم نے منارٹس کو اتنا حق دینا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی سی سٹھ 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 پہلے تو یہ بات ہو سکتی تھی کہ ہم دو قومیں ہیں تو ہمیں الائدگی ہوں چاہیے لیکن ابھی جو آگے دنیا ترقی کر رہی ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم میجارٹس اور منارٹس کو اکٹھا کر کے آگے چلیں تب ہم جو پاکستان ہے وہ تب ہی ترقی کرے گا جب منارٹس اور میجارٹس مل کر اپنا کردار دا کریں گی تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اس سبجیکٹ میں کہ بھائی آپ نے جو اپنا نصاب ہے اس کو آپ نے ایک بینس قسم کا نصاب آپ نے تردیب دینا ہے جس میں آپ نے سب مذہب کا خیار رکھنا ہے اسلام کا تو رکھنے رکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے جو منارٹس ہیں آپ کی ان کا بھی آپ لے کافی خیار رکھنا ہے اس کے بعد دوسرے ایک اشو آتا ہے پھر اس میں ایک نصاب میں ہم شیعہ اور سنی کے جو آپ کے اختراف ہیں ان کو ہم ہائیلائٹ کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بیرے سے فساد پھیلتے ہیں دیر آر تیچرز ہو رسپیکٹ بہت کچھ تیچرز ہیں جو دونوں کی عزت کرتے ہیں دونوں کی عزت کرنی چاہیے اور دیر آر تیچرز دو نارٹ رسپیکٹ بہت تو ہمارے پاس کچھ ایسی تیچر ہیں جو کہ دونوں کی رسپیکٹ کرتے لگے ہیں کچھ ایسے ٹیچر بھی دونوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو ہمیں ایسے نساب کو تردیب دنے چاہیے جس میں کسی قسم کا مذہب بھی جو ہے نام مسئلہ مسئلہ وہ نہ ہوں ایک جو پبلک سکول ہوتے تھے پہلے وہ تو پہلے پہلے شروع شروع دور میں جو مینارٹیز کو اپنا شہر ہی نہیں مانتے تھے پاکستان کا شہر ہی ان کو نہیں مانتے تھے حتیٰ کہ ان کو پتا تھا کہ جو مینارٹیز ہیں ان کا وجود ہے لیکن وہ شک تھا ان کے ذہن میں کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ مطلب اس کا لبا لبا یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو نساب ہے اس میں آپ نے جو تفریق ہے مذہب کی جو تفریق ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے ایک آئیڈیل قسم کا نساب آپ ترطیب دیں جو کہ مسلمانوں کے لیے اور جو مینارٹیز ہیں دونوں کے لیے اکولی ٹال پر ایکسپٹی بلو آپ نے اس طرح کا نساب ترطیب دینا ہے تو ان دونوں جو ٹاپکس ہیں سکسٹین اور سیونٹین اس میں وہ سارا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ان نساب کو کس طرح آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تاکہ مینارٹیز اور جو مجارٹیز ہیں وہ دونوں مل کر پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں تو نیکسٹ پھر چلتے ہیں ٹاپک نمبر ایٹین ہے آگے چلتے ہیں ٹاپک نمبر ایٹین ہے ٹاپک نمبر ایٹین میں وہ وہ کہہ رہا ہے کہ سوشو کلچر لیٹیڈ ایشوز وہ تو تھے ریلیجیس ایشوز وہ تھے اب یہ ہیں سوشو کلچر کے کلچرل کون سے ایشوز ہیں اس میں ریفارم اپیچونٹیز ہمیں کیا ہے اس طرح آپ نے آپ کو ریفارم کرنا چاہیے ان ٹیچر ٹریننگ وی فوکس آلات پرک نمبر ایٹین ہے کہ ہم نے تیچر ٹریننگ میں ان کے کونٹینٹ پہ ان کے پروفیشنلزم پہ اور ان کے کریکٹر پہ بہت زیادہ فوکس کیا ٹیچر کو ٹرین کرنے میں لیکن ہم نے ان کو ٹیچر کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے مناٹیز ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے تو ہمیں یہ ہمارا بھی کریس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اگر ہم اس طرح کی کونٹینٹ کو ٹیچر ٹریننگ میں شامل کر دیں then we can see a lot more tolerant society اگر ہم مناٹیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہم ٹیچر ٹریننگ کے اندر شامل کر دیں تو ہمیں ہمیں جو ایک society ملے گی وہ tolerant قسم کی society ملے گی جس میں برداشت ہوگی کہ وہ مناٹیز کو برداشت کریں کیونکہ جو مناٹیز ہیں وہ بھی پاکستان کے سٹیزن ہیں great interface with other minorities کہ وہ create interface کہ وہ تعلقات قیم کریں مناٹیز کے ساتھ ان کے ساتھ بھائیچارے سے رہیں bring them on grounds ان کو classrooms so then that then when they mix in constructive healthy activities they will learn to be tolerant تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ grounds میں اور ان کے ساتھ classroom میں ان کے ساتھ interact کریں اور ان کے ساتھ mix up ہو کر رہیں اور ان کے ساتھ مختلف healthy activities میں شریک کریں ان کو جس کی وجہ سے ان میں ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا ہوگی مقصد اس بات کا یہ ہے کہ آپ نے اب ایک ایسی society بنانی ہے جس میں منارٹیز کے لیے acceptance ہونی چاہیے make the subject ethics as compulsory for all students ہمیں چاہیے کہ ہم جو ethics کا subject ہے وہ تمام students کے لیے ضروری قرار دیں چاہے وہ public institution ہو یا وہ private institution ہو سب میں وہ ضروری ہونا چاہیے ایتھکس کا جب آپ کو ایتھکس کا پتا ہوگا تب آپ منارٹیز کی help کر سکتے ہیں there can be many types of minorities in society society میں مختلف قسم کے منارٹیز ہوتی ہیں including those that defined in economic terms کے جو income جن کی کام ہوتی یا جو پور ہوتے ہیں وہ بھی منارٹیز میں count ہوتے ہیں political terms میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس philosophy یا politics میں جن کے تلاقات کام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ بھی منارٹیز ہوتی ہے وہ وہ بھی ایک قسم کی منارٹیز میں آتی ہیں political terms کے بیس پر منارٹیز ہوتی ہیں economic terms پر ہوتی ہیں اور culture terms sub culture groups بلوچ پنجابی تو یہ ساری مختلف قسم کی types of minorities ہیں جو society میں پائی جاتی ہیں تو یہ آپ نے اہم question ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کتنے قسم کی منارٹیز کی جو types ہیں وہ کی تین قسم کی ایک کون کونسی ہیں اور کس کس بیس پر ہیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد the school attendance of females also get affected by social culture issues کہ جو attendance ہے females کی schoolوں میں آپ کے social culture issues کے وجہ سے وہ بھی effect ہوتی ہے آپ کے اندر اتنا tolerance ہونی چاہیے آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو school بھیجیں whereas are more likely to make it to the school کہ بچوں کو تو آرام سے school میں جانے دیا جاتا ہے لڑکوں کو those kinds of things need to be addressed ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو educate کریں کہ اپنی بچیوں کو بھی برابر کے مواقع دیں education کے لیے this is clearly in tertiary education since they require more financial resources تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو آپ نے ان کے جو والدین ہے ان کو motivate کریں کہ اپنی لڑکوں کی طرح اپنی بچیوں کو بھی school بھیجیں تاکہ وہ ان کے financially طور پر بھی ان کے لیے resourceful ثابت ہو سکیں تو یہ تھا جی topic number 18 کہ آپ نے ایک کس طرح کا ایک اچھا idea معاشرہ آپ نے تشکیل دینا ہے جس میں minorities کے لیے بھی acceptance ہونی چاہیے اس کے باقی چلتا ہے topic number 19 ہے جی free and accessible education کہ ہر کسی کی پہنچ میں free education ہونی چاہیے ہر بچے کا یہ فرض ہے کہ بنیادی حق ہے ہر بچے کا اس کو تعلیم ملنی چاہیے free of accessible is both a trend and issue in education کہ جو free and accessible education ہے نا وہ ایک trend بھی ہے education میں اور ایک issue بھی ہے trends and issue میں آپ کو فرق بتاؤنا چاہیے آپ نے شروع میں پڑ چکا ہیں کہ یہ جو free اور accessible education یہ دونوں تو دونوں ہیں trend بھی ہے اچھی چیز بھی ہے اور issue بھی ہے بری چیز بھی ہے in developed country it is already a trend while یہ جو ترقی یافت ممالک ہیں ان میں یہ ایک trend ہے اور جو developing countries ہیں like پاکستان ان میں یہ ایک issue ہے کیونکہ ہر کسی کو free اور education نہیں مرے پاکستان میں despite encouraging developments there is still an estimated one fifteen to one thirty million children not attending schools اتنے زیادہ حکومت کی طرف سے کوشش کرنے کے باوجود بھی ایک سو پندرہ سے لے کر ایک سو تیس ملین تک بچے ایسے ہیں جو سکولوں میں نہیں جا سکتے how do we get these children in school ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح ان بچوں کو جتنے جو جتنی زیادہ تعداد میں بچے سکول سے بہر ہیں ان کو ہم کس طرح سکولوں میں لاسکتے ہیں تو یہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسے ایسا کام کرنا چاہیے ہمیں ایسا ایک نظام ایک society بنانے چاہیے جس میں تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے free education available اس میں جیسے جونیس کو viewed free and accessible education as a dynamic approach of responding positively to people diversity and of seeing individual differences and problems but as opportunity for enriching learning جو جونیس کو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو free and accessible education ہے وہ تمام بچوں کا بنیادی حق ہے اور مختلف ڈیوارس مختلف قسم کی جو ڈیوارس کلچر ہوتے ہیں ان میں اس میں جو مختلف individual ہوتے ہیں ان کو چاہیے ان کے problem کو سمجھنا چاہیے اور ان کو جونیس کو جو ہے یہ ایک ادارہ ہے یہ کہتا ہے کہ تمام society مختلف جو societies ہیں ان کے بچوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ جو basic education ہے وہ ان کو free ملنی چاہیے اس کے بعد جائے جی a right based education approach has three basic fundamental principles need to be loaded کہ جو ایک right based education approach ہوتی ہے یا ایک organization ہوتی ہے جس میں جو بنیادی حقوق کے بارے میں لوگوں کے دیکھتی ہے اس کے تین قسم کے fundamental principle ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں یہ نیچے دیئے ہوئے ہیں جی اس میں پہلے ہے جی assess to the free and accessible education equality کہ تمام لوگوں کے لئے equalی طور پر access ہونی چاہیے free education کے لئے اس کے بعد دوسرا جی inclusion and non-discrimination کے جو ان میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے کوئی ان کے درمیان فارق تفریق نہیں ہونی چاہیے تمام کو equal ہونا چاہیے the right to education content and processes تو ان کا جو حق ہے تعلیم کا ان کے جو مختلف content ہے ان کے جو وہ تمام کا بنیادی حق جو ہے وہ equal ہونا چاہیے مطلب یہ ایک جو ہے نا organization کوئی بھی ہو اس کا یہ تین principle ہوتے ہیں یہ ایکوائلٹی میں مقصد ایکوائلٹی ہے implementing free and accessible education بھائی کس طرح ہم implement کر سکتے ہیں کہ free education سب کو ملے تو یہ تین چار یہ نیچے اس نے کافی سارے پوائنٹ دیو میں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں یہ اہم سوال جی آپ کا long question میں آ سکتا ہے کہ وہ کون کون سے ہم کس طرح implement کروا سکتے ہیں we generate collective thinking and identifying practical solution such as human rights can be made part of the local school curriculum کہ ہم education سے لوگوں کو پڑھا کے کہ بھائی کس طرح آپ نے لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا کر کے کہ ہم کس طرح ایک اچھا مواشرہ بنا سکتے ہیں تو اس طرح implement کروا سکتے ہیں اس کے بعد linking the human rights movement with the educational access جو human rights کی movement ہے ان کو educational access کے ساتھ link کر کے کر سکتے ہیں implement کروا سکتے ہیں اس کے بعد fostering grassroots action and strengthening its strike to the policy level مطلب policy مختلف policy کو اچھا کر کے تو اس کے بعد adequate resources must watch with political will ہمیں political support حاصل کرنی چاہیے تو اس کے بعد use education as a tool for social cohian کہ ہمیں education کو as a tool use کرنا چاہیے تو یہ سارے وہ پانچ ساتھ ایسے پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے ہم جو free اور accessible education ہے اس کو ہم implement کروا سکتے ہیں تو ان کو آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے تو اسی کے ساتھ آپ کا جو lesson number four تھا وہ complete ہوتا ہے اس میں آپ کو دو چیزیں اس نے بتائی ہیں کہ کہ جو تعلیم کا نظام ہے ہمارا اس میں جو religious جو مذہب کی تفریق ہے وہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے ہمارے تعلیمی نصاب پہ یا نظام پہ اور جو social cultural values ہیں یا جو social cultural issues ہیں وہ کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں ہمارے جو تعلیم کا نظام ہے اس پہ تو یہ دو چیزیں آپ کو اس میں بتائی گئی ہیں آپ نے ان کو تفصیل سے بریف کرنا ہے امید ہے آپ کو لوگوں سمجھ آگئے ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کوئی question ہوتا ہے تو commit section میں ضرور بتایا کریں اپنا شاہر رکھے گا اللہ حافظ